خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے علماء کرام کو یہ کام کرنا چاہیے تھا ہمارے پرسناللہ بورڈ کو علماء کرام کو یہ تلاقی بیدت پر روک لگانی چاہیے تھی کیونکہ تلاقی بیدت اللہ کو پسند نہیں تو جو چیز اللہ کو پسند نہیں اس کو پریکٹس میں کیوں بڑھایا گیا آج آج اس کا قانون بن گیا ہے میں دیش کی پرسان منتی ماننی شریہ نریندر موڈی جی کا اور ماننی نیا قانون منتی شریہ رفیش انکر پرسات جی کا بھی اور سب بھی پارلیمنٹ کے اس عدد سے کہ میں شکریہ آدھا کرتی ہوں اور بدھائی دیتی ہوں جو چیز اللہ کو پسند نہیں تھی اس کو اب روک لگے گی اور اس پر قانون بنے گا میں چاہتی تھی کہ کرمنل آفنس سے کا قانون ہٹا دیے جائے سیویل آفنس کا ہی رکھا جائے لیکن اب ٹھیک ہے قانون بن گیا میں اس کا سواگت کرتی ہوں یہ ایک اتحاسک فیصلہ تھا جس میں ایٹی فور لوگوں نے اس کا سمرتھن نہیں کیا نائنٹی نائن لوگوں نے اس کا سمرتھن کیا میں ان سب کی سب ہی ماننی صدس سے آدھرنی صدس سے ہوں کہ میں شکر گزار ہوں یہ ہمارے لیے ایک اتحاسک خوشی ہے اتحاسک فیصلہ ہے اور یہ دیش یاد کرے گا کسی بھی راجنیتی پارٹی نے مہیلاؤں کی طلاق کو لے کر مہیلاؤں کی سمسیاں کو لے کر کے کبھی بھی نہیں سوچا ہمیشہ طلاق پہ یا مہیلاؤں پہ سیاست ہوئی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو دھرم سے نہ جوڑا جائے یہ ایک سماجی جیت ہوئی ہے اور ایک مہیلاؤں کے عدھکاروں کے لیے جیت ہوئی ہے اس کے لیے میں بدھائی دیتی ہوں میں کہتی ہوں کہ ان کو ناری ہیت میں سوچنا چاہیے ناری کے عدھکار کے لیے سوچنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ ہم بھی کسی بھی پروش کی بیوی ہیں ہم بھی کسی ہمارا بھی پتی پروش ہے ہمارا پتہ پروش ہے اور ہمارے بیٹے بھی پروش ہیں تو ہم بھی یہ گاڑی یہ سماج مہیلہ اور پروش دونوں سے چلتی ہے ہم مہیلاؤں کے ہمدردی بھی کر رکھیں اور پروش کے لیے بھی ہمدردی رکھیں ہم جنڈر جسٹس اور جنڈر ایکویلیٹی کی بات کریں اور یہ اچھا ہو کہ ہم اگر مہیلاؤں کی چنتہ کرتے ہیں تو ہمیں پروش کی بھی چنتہ کرنی چاہیے یہ قانون میں کہیں ایسا نہ ہو کوئی سواب ہیمانی پتی جو اپنے پریبار کے لیے کرتب نبھاتا ہو اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہو اس کے بعد بھی کسی جانے ان جانے میں کسی سازز کا شکار ہو جائے اور جیل چلا جائے ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ یہ سماجی برائی ختم ہو طلاق عبیدت اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو بڑھاوا نہیں ملے گا اب عورت کے سر سے طلاق کا ڈر جو طلاق عبیدت ہے اس کو ختم کی ہوگا اور طلاق دینے والے جو طلاق عبیدت کو اپنا عادی کار بناتے تھے ان کو بھی ڈر رہے گا کہ ہمیں سزا مل سکتی ہے ہمیں مہلاؤں کے لیے بہت بڑی خوشی کے دن ہے جشن ہے اید کا دن ہے یہ ادھیکاروں کا اور سممان کا دن ہے دھنیواد ہمیں مہلاؤں کے لیے